سوشل میڈیا کا ایک عجیب و غریب کردار ایک بدبخت کردار جو سوشل میڈیا پہ آ کے پچھلے چند عرصے سے عجیب و غریب حرکتیں کرتا تھا بقاعدہ طور پہ کھچے مارتا تھا اس کا نام حکیم شہداد عرف لوحہ پار کے نام سے یہ مشہور ہے اور اس کو آپ نے پچھلے چند عرصے میں دیکھا ہوگا کہ یہ عجیب و غریب حرکات اور ہر وہ حرکت کرتا تھا جس سے اس پر تنقید ہو اس کو لوگ ڈسکس کریں اسے برا بھلا کہیں اور یہ اگلے ہفتے اسے کو نیکس لیول کو کھچ مار کے اپنے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیتا تھا بہرحال اس وقت یہ سوشل میڈیا کا کردار قانون کی گرفت میں آ چکایا اور قانون کی گرفت میں آنے کی وجہ بھی اس کی سوشل میڈیا پہ پھلائی جانے والی بہودگی بنی ہے آپ کو آج کیسے بلوگ میں بتائیں گے کہ حکیم شہداد عرف لوحہ پار کو ایف آئی اے نے گرفتار کیا کہ سنداز میں گرفتار کیا اور کیوں گرفتار کیا لیکن اس سے پہلے ان موصوف کا تھوڑا سا تعرف آپ کے ساتھ کروا دیتا ہوں آپ نے آج کل اس کردار کو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل دیکھا ہوگا اور ہر بار یہ ایک ایسی نئی کھاچ مارتا ہے کہ انسان کی جو اکل ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے کہ ایک ذہنی طور پہ ٹھیک انسان کیسے یہ حرکت کر سکتا ہے مطلب کہ ذہنی طور پہ معذور ہو تو اس سے تو آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر ذہنی طوازن درست ہو تو یہ ذہنی طوازن درست کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کیسے کر سکتا ہے اور ایک ہفتہ نہیں گزرتا یہ اس سے کوئی نئی لیول کی کو کھچ مار کے اپنے پچھلے تمام ریکارڈ بھی طور دیتے ہیں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی سوشل میڈیا جرنی کا سب سے پرائم مومنٹ سب سے نمائیہ لمحہ وہ تھا جب ان کی شادی دانیا شاہ کے ساتھ ہوتی ہے اس وقت یہ پورے پاکستان میں نمائیہ طور پر واضح ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو ان کو پتا لگتا ہے کہ ان کی شادی دانیا شاہ کے ساتھ ہو گیا دانیا شاہ بھی سوشل میڈیا کا ایک کردار رہی ہے اور ان کی وائرل ہونے کی وجہ ان کے شوہر تھے سابق شوہر کہلیں یا مرہوم شوہر کہلیں ان کی وجہ سے یہ بہت زیادہ وائرل تھی اور جب ان کی شادی ان کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کے بعد شادی کے نام پر جس طرح کی ویڈیو جس طرح کی حرکات کی گئی وہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل نہیں مجھے نہیں پتا اس سے پہلے یہ سوشل میڈیا پر موجود تھے یا نہیں تھے لیکن اتنے نمائیہ نہیں تھے اس طرح کی حرکات بہودگی کسی کے سامنے نہیں آتی تھی کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کون لوہا پارا ہے جو عجیب و غریب حرکات کر رہا ہے لیکن جب ان کی شادی دانیا شاہ کے ساتھ ہوئی تھی ہے تو پھر اب لوگ یہ کہنے لگے کہ دانیا شاہ کے شوہر لوہا پارا نے اس طرح کی کوئی بہودگی کی ہے انہوں نے اس شادی کے بعد جب یہ بہت زیادہ نمائیہ ہو گئے یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے تو اس کے بعد انہیں ایک فارمولا مل گیا کہ اگر میں نے سوشل میڈیا پر وائرل ہونا ہے تو میں جتنی بہودہ عرکت کروں گا جتنی غیر مناسب غیر اخلاقی عرکت کروں گا اتنا میں زیادہ ڈسکس ہوں گا لوگ مجھ پر تنقید کریں گے تنقید کریں گے تو میں لونگ تک پہنچوں گا میری ریچ بڑھے گی اس میں انہوں نے کیا کیا کہ ہمارے قومی ہیرو عرشد ندیم جب جیولن ترو کر کے گولڈ میڈل جیت کر آئے تو انہوں نے ان کے پاس جا کے ایک لاکھ رپیہ اپنے تھوک کے ساتھ گنتے ہوئے ایک تضحیق ہمیز روئے میں ان کو دیا اور وہ ویڈیوز وائرل ہوئے لوگوں نے تنقید کی اور اس کے بعد ایک ویڈیو میں نے اس طرح کی دیکھی جس میں یہ فون کر کے اپنے اسی ایک لاکھ کا تقاضہ کر رہے ہیں کہ مجھے وہ واپس دے دیں اور وہ بندہ شریف تھا اس نے اس کے خلاف کوئی کاروئی نہیں کی اور اس کا کاروئی نہ کیا بڑی وجہ یہ تھی کہ اگر عرشد ندیم اس کے خلاف کوئی کاروئی کرتے یا ایف ای اے میں جاتے تو کتنی بڑی خبر بنی تھی اور اس نے مزید مشہور ہو جانا تھا کہ عرشد ندیم نے فلان شخص کو ایف ای اے میں اس کے خلاف درخواہ سے دی تو بہرحال عرشد ندیم نے ایک اچھا فیصلہ کرتے ہوئے اس پہ کوئی نہ تو کاروئی کی نہ کوئی حرکت کی نہ اس کو کوئی مول گایا بلکل اگنور کیا تاکہ یہ مزید ان کا نام استعمال کر کے مشہور نہ آجے پھر یہ یہی پہ نہیں رکتا ہے یہ اس کے بعد ایک پاکستان کی نام پر ادا کر رہا ہے ہبا بخاری جب انہیں اللہ تعالی نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا اور ان کی کچھ ویڈیوز جب سوشل میڈیا پہ آئیں تو اس نے ہر اس چیز کو ڈسکس کرنا ہوتا جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہے اس نے ہبا بخاری کے حوالے سے اتنی بہودہ اتنی غیر مناسب غیر اخلاقی گفتگو کی کہ میں حیران تھا کہ اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی کاروئی نہیں ہوئی اور میں یہ بھی اچھا سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس کے خلاف کاروئی یہ سوچ کے نہیں کی کہ میں اگر اس کے خلاف کاروئی کروں گی یا میں اس کے خلاف کپلین دوں گی تو اس کو بہت دیتا فیم مل جائے گا کہ یہ جب خبریں چلیں گے کہ ہبا بخاری نے فلاں شخص کے خلاف جو ہے فایو میدرخواہ دے دی تو یہ بہت دیتا ہائی لیٹ ہو جائے گا تو انہوں نے بھی اس کے خلاف کوئی کسی قسم کی وہ کاروئی نہیں کی لیکن یہ باز نہیں آیا اس کو یہ فارولہ راس آگیا اس نے کہا بس صحیح ہے میں ہر شخص پر تنقید کروں گا ان کے خلاف مغلزات بکوں گا غیر مناسب گفتگوں کروں گا میں وائرل ہوں گا ڈسکس ہوں گا اور وہ لوگ صرف اس لئے مجھے کوٹ کے چہرے میں بھی نہیں لے کے جائیں گے کہ ان کی اپنی ایک عزت ہے اپنا ایک مقام ہے وہ اس معاشرے میں لوگ ان کو دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں اس کے بعد یہی پہ نہیں رکھے اس کے بعد شاہدہ فریدی پہ انہوں نے عجیب و غریب بات کی میں وہ یہاں پہ دہرانا بھی نہیں چاہتا کہ کس قسم کی غیر اخلاقی اور بہودہ گفتگوں کیا کرتا تھا شاہدہ فریدی صاحب نے بھی اس کو کسی قسم کے کیس میں نہ تو اس کے پیچھے جاگو کاروے کرنے کی کچھ کی اور وجہ یہی تھی کہ شاہدہ فریدی جس کو پوری دنیا جانتی ہے مطلب کہ کرکٹ کا ایک بہت بڑا نام ہے وہ اگر جا کے ایف آئی اے میں درخواست دیں کہ فلان شخص لوہا پاڑ اب میں تو ان کے نام بھی اب یہ دیکھیں کہ جس طرح کا یہ تخلص انہوں نے رکھا ہے ایک ذہنی طور پر دروس شخص اس طرح کا تخلص بھی نہیں رکھتا لوہا پاڑ یہ کیا نام ہے مطلب کہ یہ کوئی آپ سوچیں کہ ذہنی طور پر ایک دروس شخص اس طرح کا اپنا تخلص رکھے گا تو بہرحال شاہدہ فریدی نے بھی کوشش کی کہ میں اس کو کسی قسم کا کوئی فیم کیش نہیں کرنے دوں گا کہ یہ پہلے میرے پہ ایک تو بہہدہ گفتگو کر رہا ہے اور میں جب اس کے خلاف کاروے کروں گا یہ مزید مشہور ہو جائے گا دو تین چار دن جائے گا واپس آگئی ہے اور جو ہے وہ چوڑا ہو جائے گا اور اس کی جو پالونگ ہے وہ مزید بھر جائے گی پھر اس نے میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی کہ یہ یہاں پہ بھی نہیں رکا یہ نواز شریف کے مطلق نواز شریف صاحب کے مطلق جو ہے اس نے الٹی سی دی گفتگو اور میں بتا نہیں سکتا کہ کس طرح کی گفتگو کر رہا ہے مطلق یہ ہر اس شخص کے خلاف گفتگو کرنے لگیا جس کو لگتا تھا کہ ایک تو یہ مجھے رسپونڈ نہیں کرے گا اگر رسپونڈ کر دے گا تو میرا قد بھار جائے گا میں اور زیادہ وائرل ہو جوں گا میری کھچیں جو ہے اور دنیا تک پہنچنے لگ جائیں تو اس نے مطلق یہ رکتا نہیں گیا یہ اس کا سلسلہ چلتا رہا اور اس کو مجھے لگتا ہے کہ اس کو نہ رکا گیا تو یہ تو مطلق اس کو جو نامر شخصیت نظر آئے گی یہ ان کے خلاف الٹی سیدھی مغالضات بکے گا بےہودگی بکے گا اور اسی انداز میں اپنے آپ کو لوگ تک پہنچانے ہی کوش کرے گا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ایف آئی اینے کاروئی کرتے ہوئے اس کو گرفتار کر لیا ہے تو ان تمام افراد نے اس کے خلاف کوئی کمپلین نہیں کی تو کاروئی کیوں ہوئی ہے اور وجہ کیا تھا اس کو گرفتار کرنے کی اس کو گرفتار کرنے کی وجہ اس کا سوچل میڈیا اکاؤنٹ ہی بنا اور سوچل میڈیا اکاؤنٹ پہ جس طرح کی یہ بےہودگی پھلا رہا تھا اسی کے باعث اسی کے ایک کڑی ہے کہ ایف آئی اینے نوٹس لیتے ہوئے اس کو بقاعدہ طور پر گرفتار کیا اور گرفتار کیسے نے کیا وہ آپ کو تمام تر تفصیلات بتاتے ہیں ایف آئی اینے سائبر کرائیم سرکل ملتان نے کاروئی کیا ہے کاروئی میں سائبر کرائیم میں ملوث ملزم محمد شہزاد عرف لوہا پار کو گرفتار کر لیا ہے ملزم کو چھاپا مار کر کاروئی میں ملتان سے گرفتار کیا گیا مطلب کہ اس کو بقاعدہ طور پر ریڈ کی گئی اور اس کو وہاں پہ جا کے اس کو گرفتار کیا گیا ملزم نے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر لاہور کے نیجی کالج میں مبجینہ زیادی کے واقعے پر نظیبہ باتیں کی اب آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں تعلیمی دارے میں طالبہ کے حوالے سے جو مبجینہ زیادی کے حوالے سے جو کیس چل رہا تھا اس پہ ان صاحب نے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہر ایسا ایشو جس پہ پبلک انٹرسٹ لیتی ہے اس پہ یہ جتنی جو ہے وہ بہودگی پھلائیں گے جتنی جو ہے ڈس انفرمیشن پھلائیں گے یا جتنا وہاں پہ جا کے غیر اکلا کے گفتو کریں گے لوگ ان کو بھلے بھلا بھلا کہیں لیکن ڈسکس ہوں گے تو انہوں نے اس پہ جو ہے کچھ ویڈیوز بنائیں اور بقاعدہ طور پہ مزاق اڑاتے رہے اور جب انہیں پکڑا جاتا ہے یہ اس ٹیم فوری طور پہ معافی مانگ لے تھے کہ میں تو مزاق کر رہا تھا میں تو چاہیے رہا تھا کہ مجھے اٹینشن مل جائے تو انہوں نے اس پہ کچھ ویڈیوز بنائیں اس پہ ایف آئی اے نے کاروائی کرتے ہوئے انہیں جو ہے ملتان سے گرفتار کی ہے ملزم نے مبینہ زیادی واقعہ کا مزاق بناتے ہوئے ویڈیوز بنائیں اور انٹرنیٹ پر شیئر کی چھاپا امار کاروائی میں ملزم کے قبضے سے موبائل فون برامت ہوا موبائل فون سے متنازع ویڈیوز ٹک ٹوک اکاؤنٹس اور خواتین کے استحصال سے متعلق پیغامات مواد برامت کر لیا گیا مطلب یہ تو دھکی چپی بات ہی نہیں تھی کہ اس بندے کے نظر میں عورت ذاتی کوئی عزت ہی نہیں ہے جس طرح یہ باتیں گیا کرتا ہے مطلب کہ کوئی ایسا شخص کسی ایسی خاتون پہ جس کو اللہ تعالی علاج جیسی نعمت سے نوازے اس پہ اس طرح کے کمنٹس نہیں کر سکتا اس کی پچھلے جو نے شادی ہوئی ہے اور وہ شادی اس کے لیے کوئی اتنی راست آئی کہ اس کے بعد اس کو سوشل میڈیا پہ چار لوگ جانے لگے اس کے ساتھ بیٹھ کے بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے فلان سے بھی شادی کر لینی ہے میں نے چوتھی پانچویں ساتویں اور فلان ملکی رانی پتہ نہیں کیا کیا جو اس کے ذہن میں آتا تھا مطلب کہ آپ اس شخص کے گفتگو سنتے ہوئے فوری طور پہ آپ کا دماغ اس طرف جائے گا کہ شاید یہ بچارہ ذہنی طور پہ بہت زیادہ ساؤنڈ نہیں ہے مطلب کہ ذہنی طور پہ جو درست لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی پھڑیں بڑھ کے اور اس طرح کی جو ہے وہ باتیں ہوا میں نہیں اڑا رہے ہوتے اب ان کے جو موبائل میں سے بتا رہے ہیں کہ مختلف جو اکاؤنٹس اور مختلف متنازعہ ویڈیوز متنازعہ ویڈیوز میں آپ کو پتا ہے کہ آج کل جس طرح کی وہ ذہنیت کا مالک ہے واللہ والم اب کس کس کے ساتھ کیا کیا حرکتیں کرتے ہوئے اس کو ریکارڈ کرتا رہا ہوگا اور بتا رہے کہ خواتین کے استحصال کے مطلق مختلف پیغامات اور مواد برامت اس سے کر لیا گیا ملزم کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ملزم کے دیگر ساتھیوں بشمول چاچا سرائکی کے خلاف مقدمہ درج کر کے کاروائی کا آغاز کر دیا گیا اب یہ دیکھیں ایپ آئی اے نے میں آپ کو بتاتا ہوں میں بڑے عرصے سوچ رہا تھا کہ اتنے نامور شخصیات کے خلاف یہ الٹی سی دی باتیں کرتا ہے وہ اس کو اپنے قد کی ویے سے اس کو جو ہے مختلف جو متعلقہ اداریں وہاں پہ جا کے اس کے خلاف کمپلین نہیں کرتے لیکن یہ باز نہیں آئے گا لیکن ریاستی داروں کو پتا ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کب اب لیمٹ کروس ہو رہی ہے تو اب انہوں نے اس کیس میں اس کو اٹھا لیا میں درخواست کروں گا کہ جتنے بھی یہ تمام نامور شخصیات ہیں یہ بھلے وہاں پہ جا کے اوپن لی پبلی کلی اس کے خلاف کو درخواست نہ دیں لیکن متعلقہ داروں کو یہ بتائیں کہ یہ بندہ اس طرح سے جو ہے مختلف لوگوں کی عزتیں چوک اور چراہے میں اچھالتا ہے سوشل میڈیا پہ آکے مغلضات بکتا ہے اس کی ایک بار اچھے سے ٹیوننگ کر کے بھیجیں اور اس کے بعد یہ کوئی ان کا کوئی مجہون ہے مجھے نہیں پتا کہ اس کی سینٹیفکلی اس کی کیا کریڈیبلیٹی ہے کیا معاملات ہیں انہوں نے اتنی بہودہ باتیں کی اتنی بہودہ باتیں کی کہ اب ان کا موجون جو ہے ان کی جو یہ گفتو ہوئے اس کے باعث نوجوان نسل تک پہنچ بھی رہے واللہ واللہ اس کے کیا معاملات ہیں لیکن پچھلے چند ماہ میں خاص طور پر دانیہ شاہ سے شادی کے بعد یہ بہت زیادہ وائرل ہوئے اور ہمیں اس ٹائم سے اب ان کی جو بہودگی ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھنی پڑھ رہی ہے کیونکہ الگوریزم ایسے ہیں کہ کوئی جتنی زیادہ کوئی الٹی سی دی عرکت کرے گا جتنی زیادہ بڑی کھچ مارے گا جتنی زیادہ بڑی جو ہے بونگی مارے گا اس جو الگوریزم جو اس کو پرموڈ کریں گے لوگ اس پہ آ کے ہیٹ کریں گے اس کو برا بھلا کہیں گے اور وہ پھر آپ کو الگوریزم آپ کے سامنے سے بھی گزاریں گے اور آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرح کی جو ہے کھچیں وہ دیکھنی پڑتی ہیں تو بہرحال یہ ان صاحب کا جو ہے پورا تعرف تھا میری بڑی خواہش تھی کہ کسی دن میں ان کا انٹریویو کروں بلکہ میں نے بہت بار ان سے رابطہ کر کے بھی ان کا انٹریویو کرنے کوشش کی تاکہ میں اس کے سامنے بیٹھ کے اس سے پوچھوں کہ کیا آپ ذہنی طور پر ساؤنڈ ہے یہ جو تمام آپ حرکتیں کرتے ہیں یہ آپ جانتے بوچھتے ہوئے کرتے ہیں یا یہ صرف سوشل میڈیا کی کوئی سٹیٹیجی ہے وائرل ہونے کی اور آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ آج کل لوگوں نے مطلق کے ویوز اور کومنٹس اور فالورز لینے کے لیے یہ ایک اچھا طریقہ پکڑ لیا کہ آپ جتنی زیادہ گندی حرکت کریں گے جتنی زیادہ عقل سے آری حرکت کریں گے جتنی زیادہ آپ بہہودگی کریں گے غیر اخلاقی حرکت کریں گے اتنی زیادہ آپ کو ریچ ملے گی اور ریچ ملنے کا یعنی کہ اس کا کرائٹ ایڈیا کیا ہے وہ ہوتا ہی ہے کہ آپ جب اس طرح کی کوئی بونگی مارتے ہیں تو لوگ نیچے آکے آپ کو برا بلا کہتے ہیں آپ کو سمجھاتے ہیں آپ کو کہتے ہیں کہ تیرا دماغ ٹھیک ہے جتنے زیادہ کومنٹ ہوتے 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 نہیں آپ کے ریچ بڑھتی ہے اور جب ایک اس طرح کی بونگی اور اس طرح کی بد اخلاقی والی ویڈیو وائرل ہو جائے تو آپ اگلی بار سوچتے ہیں کہ اب اپنا ریکارڈ میں توڑوں گا کیسے لیکن انہوں نے کبھی ہمیں مایوس نہیں کیا یہ جو بہودگی بدبختی کا ریکارڈ ایک بار قائم کرتے تھے یہ اگلی بار اس سے لمبا چھکا مارتے تھے یہ اس سے زیادہ بدبختی کا ریکارڈ قائم کرتے تھے بہرحال ایف وائے کی گرفت میں یہ آگ چکے ہیں اور میں دعا کروں گا اور درخواست کروں گا کہ جو ادارے ہیں ان کو ایک بار یہ چیز سمجھا دیں ان کو اس کا جو بھی اس کا جو سسٹم ہے اس میں یہ فیڈ ان کر دیں کہ آپ اپنے ویوز اور اپنی شہرت اور اپنے فیم کے لیے کسی بھی شخص کی ذاتی زندگی کے اندر نہیں گھس سکتے اگر آپ گھسیں گے تو یہاں پہ ادارے موجود ہیں جو آپ کے اندر گھس جائیں گے آپ کو سمجھائیں گے کہ بیٹا اس طرح نہیں کرتے مجھے نہیں پتا بھی ان کو کس طرح اس اوفیر اپڈیٹ کیا جائے گا نارملی تو ہم نے دیکھا کہ پنجاب پلیس جب لے کے جاتی ہے تو آپ کی کٹنگ بڑی اچھی کرتی ہے تو میں درخواست کروں گا ان کے ویسے بھی اتنے زیادہ بال نہیں ہیں لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ان کو کوئی ایسی نشانی لگا کے بھیجیں کہ جب آگے سوشل میڈیا پہ دوبارہ اس طرح کی بکواسیاں شروع کریں تو لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ جو آپ ان کو نشانی لگا کے بھیجیں وہ کسی کٹنگ کی صورت میں ہو سکتی ہے وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے بہرحال یہ جو لوہا پارڈ یہ تخلص سے ان کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس وقت ایف آئی اے کی گرفت میں ہیں اور اس میں ان کی تفتیش ہو رہی ہے عوام کے بہترین مفاد پہ یہ قدم اٹھاتے ہوئے اس کردار کو جو سوشل میڈیا پہ کچھ عرصے سے بہودگی ملا رہا تھا اور اس کی سمجھ نہیں آرہی تھی کر کیا رہا کر کیا رہا تو بہرحال اس پہ ایف آئی اے کو سلوٹ پیش کروں گا اور آپ تمام حباب سے درخواست کروں گا کہ کمنٹ سیکشن میں آپ بھی اس واقعوں کے متعلق جو رائے رکھتے ہیں وہ ہم تک پہنچائیے گا ابھی تک کے لئے اپنے میزبان علی عمدہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ